سب ٹھیک ہے سب صحیح ہے سب صحیح ہے یہ نہیں چلتا آپ کو سائٹ لینی پڑے گی یاد رکھنا یہ منافق بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے اور اس بچے کی آپ حالت دیکھیں وہ کہتا تھا ترابی سنانے کے بعد جب وہ دعا کرتا تھا وہ دعا کرتا تھا اے اللہ میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ ہوتا تھا اگر آپ کو مخلص کی طلب ہے تو پہلے خود خالص بننا پڑے بندہ کہتا ہے میں اچھے فیصلے کرتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں فیصلے کرتا ہوں بعد میں اس فیصلے کو صحیح ثابت کر کے دکھاتا ہوں گزرا تھا وہاں سے کندر دیکھا تھا کہ نیو سن عربوں کو پتہ نہیں کون لوگ کھر رہے ہیں بڑی جیپ کھڑی ہو اسیو وی کیوں جیپ کی ضرورت تھی نہیں وہ سب کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہونی چاہیے روز جب رات کو آپ سوئے نہ تو یہ سوچا کریں کہ آج کے دن وہ کون کون سے کام میں نے کیے جن سے میں خوش ہوا جب رات کو انسان سوتا ہے تو سارے دن کے ایک گھنٹے کے اوپر نظر کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں سوچئے جس نے آپ کو خوش کیا یہ خزانے کی تلاش ہے کیونکہ آج کے اس دور میں وہ چیزیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں وہ چیزیں خزانے سے کم نہیں ہیں یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ڈھونڈ لیں وہ چاہے کوئی دوست ہے کوئی فیس بک کا پیج ہے کوئی ٹی وی پرگرام ہے عبادتیں ہیں آپ کی یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کے آپ خوش ہوئے وہ چیزیں نکال کے رکھ لیں کہ یہ یہ چیزیں مجھے خوش کرتی ہیں پہلا فائدہ اس کا ہی ہوگا کہ ابھی آپ سونے کے لئے جا رہے ہیں اور جب وہ لسٹ بن جائے گی ان چیزوں کی آپ نے وہ چیزیں رکھ لیں اب جب آپ سویں گے تو آپ کا ذہن ان چیزوں کو پروسس کرے گا آپ کے سب کانشنس مائنڈ میں اس کو فٹ کر دے گا کہ بھئی تم اس جگہ پر جا کے خوش ہوتے ہو اچھا یہ ایک ڈبا بنا لیا آپ نے اس ڈبے میں یہ سارا کچھ ڈال لیا آپ نے وہ جگہ ہیں وہ فیس بک کا پیج وہ دوست everything تھے اور اب جب بھی آپ پریشان ہوں گے مصیبت تکلیف آئے گی آپ اس ڈبے میں سے ہاتھ ڈال کے اس کو سٹ کر لیا کریں گے ورنہ کمزور دماغ کی نشانی ہے اور زیادہ تر لوگ کے دماغ کمزور ہی ہوتے ہیں کہ ذرا سی پریشانی آتی ہے نا وہ ذرا سی پریشانی پرانی ساری پریشانی کو کھینچ لیتی ہے وہ میکنٹ کی طرح وہ بڑی بات بن جاتی ہے اور ذرا سی پریشانی آپ کو disturb بہت زیادہ کرتی ہے تو یہ اڈے ڈھونڈ کے رکھیں کہ یار یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میں جاؤں تو میں خوش ہو جاتا ہوں میں تھوڑا کھل اٹھتا ہوں میرا موڈ چینج ہو جاتا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے you have to find the refuge otherwise you will hook up on something negative جس طرح آپ اپنی کمیز گھر جا کے اٹھار کے hook پہ لگا دیتے ہیں نا اسی طرح آپ اپنی ذات کو بھی کسی غلط hook پہ لٹکا دیں گے اور وہاں سے آپ کو negative energy آتی جائے گی personality development جو شخصیت سازی کا ایک لفظ ہے آج کل بڑے important ہے یہ personality development کہ میں اپنی شخصیت کو بڑھا ہوں اور اپنی ذات کے کمزور پہلوں پہ توجہ دوں بڑی اس پر study ہوئی ہے دیکھا جائے تو ہم بھی personality development کی بات ہی کرتے ہیں اسلام سے بڑھ کے تو personality development کوئی نہیں سکھاتا یاد رکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عباس عادت آپ personality development کے لئے تشریف لائے کہاں تھی personality پڑی ہوئی اور کہاں آپ نے پوچھا دیا ان کو اور یہ goal setting اگر آپ بات کرتے ہیں personality development تو اسلام سے بڑھ کر کون goal setting سکھاتا ہے نماز روزہ حج زکاة ماں باپ کی خدمت ساری personality development ہی تو ہیں میں نے قدیس پڑی میں حیران ہو گیا کہ personality development اور goal setting میں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی فرمایا تمہیں یقین ہونا کہ آخرت آنے والی ہے اور تم ایک پودا لگا سکتے ہو تم پودا لگا دو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الفاظ میں اور وہ length میں بظاہر جو ہے اس کے الفاظ کم ہیں لیکن اس کی importance کتنی زیادہ ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں one is intention one is effort نیت کرنا اور کام کرنا outcome تمہارے سپرد نہیں ہیں یعنی وہ بابا جی جو آج درخت لگا رہے ہیں وہ صحیح درخت لگا رہے ہیں اس درخت کا فائدہ وہ اٹھا نہیں سکتے لیکن وہ آنے والوں کے لئے فائدہ دیکھے جا رہے ہیں personality development یاد رکھئے شخصیت سازی کے courses کرنا بات سننا سب صحیح ہے لیکن اصل personality جو ہے نا وہ power سے بنتی ہے طاقت سے یاد رکھیں طاقت ہو تو آپ کی personality strong ہے شیر کو دیکھ لے کیا کرتا ہے لیٹا ہوا ہے کوئی پرواہ نہیں اس کو اور عام سے لمبی تان کے سویا ہو ہے پانچ سو میٹر پہ کتا بھونک رہا ہے بھونک رہے اسے کیا بھونک رہے یہ لیٹا ہوا ہے وہ پانچ سو میٹر سے پچاس میٹر کے ریڈیس میں آئے گا نا اٹھے گا چیر پھاڑ کے وہ پھینک دے گا اس کو کھائے گا نہیں کتا کوئی کھانے والی چیز ہے کھائے گا تو ہیرن کوئی مزے دار چیز کھائے گا نا وہ سارا دن بھوکتا رہے کوئی سنے نہ سنے یہ دن میں ایک دو دفعہ دھاڑتا ہے صرف جب بھوک لگی ہو اور ایسا دھاڑتا ہے کہ کچھ جانور تو دھاڑ سن کی گر جاتے ہیں ہم مجھے بتائیں اس شیر کو پرسنیلٹی ڈیولیمنٹ کی کلاس کسی موٹیویشن سپیکر نے دی جنگل میں جاگے کیا ہے طاقت مائنڈ سیٹ طاقتور بندہ ہے تو اس کی پرسنیلٹی ڈیولپ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم طاقت کو ہمیشہ دولت سے کنفیوز کر لیتے ہیں کہ دولت مند ہونا ہی طاقتور ہونا ہے ایسا نہیں ہے بہت علم والے لوگ اتنی دولت نہیں تھی آج بھی کتاب ہم ان کا نام ہے اور ان کا علم ایسا تھا کہ آپ جب ان کو پڑھتے ہیں آپ یہ دیکھتے بھی نہیں ہے دولت اس کے پاس کتنی تھی آپ علم کی حد تک رہتے ہیں تو زندگی تو چھوٹی سی ہے کئی لوگوں کی پرسنیلٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے انہوں نے اپنے حصول بنائے ہوتے ہیں بڑے پکے حصولوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں مضبوط پرسنیلٹی ہوتی ہے ان کی تو یہ باتیں نا سیکھتے رہا کریں سنتے رہا کریں پرسنیلٹی کو ڈیولپ کرنے والی کل میں نے سنی بات بڑی پیاری یہ پریزیڈنٹ تھا کسی ملک کا وہ تقریر کرنے کے لیے آیا کسی نے کھڑا کر رہا مستر پریزیڈنٹ یای نو یور فادر وز ایک کابلر اور ستیل ایم ویرنگ دی شوز میٹ بائی یور فادر صدر صاحب آپ کے ابو تو موچی تھے اور بڑے اچھے موچی تھے ایکسپرٹ کابلر اور اس کے بنائے ہوئے جوتے ہوئے نبی پہنے ہوئے تمہارے ابو کے بنائے ہوئے کیا کرے گا صدر بتائے صدر کو کہہ رہا تمہارا ابو موچی ہے اس نے کہا اوکے thank you very much for recalling me that and I will try to live a life like my father he was a good and expert کابلر I will become a good and excellent president تم نے میرے ابو کی یہی تعریف کی نا کہ وہ موچی بہت اچھے تھے تو میں امید کرتا ہوں میری بھی تعریف کی جائے گی کہ یہ president بہت اچھا تھا these are the nook and corners of personality development اگر انسان ان کو سمجھتا رہے دیکھتا رہے اس کی personality develop کرتی رہتی ہے پیچھے زبا ہم دیکھ بات کی تھی غالباً بات پوری نہیں ہو پائی personality development کا یہ روخ ہے آج کرنا عبادی بہت زیادہ ہے اور عبادی کے ساتھ ساتھ مواقع بہت کم ہیں jobs کم ہیں corporate sector saturate ہو ہوا ہے سرکاری job ڈھونڈنا ویسے کم ہے css مشکل بہت ہے ایک دو تین ڈگریز لینے کے بعد بھی job نہیں مل پاتی یہ تین اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں ان اصولوں کے اوپر آپ نے کام کرتے رہنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان تین اصولوں کے بعد آپ کوئی superman بن جائیں گے لیکن آپ کی زندگی میں change بہت positive بھائے گا اس سے پہلے ایک situation create کرتے ہیں اس situation کو اس سے ملائیں گے یہ سامنے سڑک ہے مسلم ڈاؤن بڑا مشہور فیروزپور اٹھ جا رہی ہے اس کے درمیان میں ایک جانور آ گیا اور ایک گاڑی آئی اس نے فل بریک لگائی لیکن جانور کو گاڑی ٹکرائی اٹھ کے گیا اور مر گیا اس situation کو دیکھیں اب میری بات سنیں کیا کچھ ہوا اس جانور کے ساتھ number one جو آپ نے اپنے اندر نہیں ہونے دینا وہ ہے confusion confused نہیں ہونا آپ کے سامنے options بہت زیادہ آتی رہیں گی ہر دفعہ options آئیں گی میٹرکہ پیپر ہوا انٹر میں انجنرنگ کروں میڈیکل کروں کومیٹس میں جاؤں آئی ٹی میں جاؤں سمپل آرٹس میں جاؤں confusion اب عمر ہو گئی ہے کاروبار کروں جوب کروں جوب کرنی تو چار کھلی میں confusion سے بچنا ہے آئے گی ضرور آپ انسان ہیں confusion آئے گی it's the part of life لیکن آپ نے بچنا ہے وہ جانور نہیں confused ہو گیا تھا نا نمبر دو فورا فیصلہ کریں take decision immediately فیصلہ کریں اس وقت کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جن کی مسکراہتیں چلی گئیں زندگی tragic story بن گئی صرف آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہے کہ نہیں فیصلہ کیوں نہیں کر رہے لیٹ کرتے جا رہے ہیں فیصلہ فیصلہ کریں اور آزاد ہو جائیں confusion کو ختم کرنے والی چیز ہی فیصلہ ہے سب سے پہلے جب فیصلہ آپ کرتے ہیں باقی ساری options کو بند کریں سارے دروازے بند کریں انجنرنگ میں جانا ہے آپ نے جنرل سائنس میں جانا ہے جائیں آپ دروازے بند کریں کان قصوی چوف کریں جو بخصیلی باتیں ہو رہی ہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں بس it's enough کہ میں فیصلہ کیتا سی دو نمبر اور تیسرا نمبر اسی کہانی سے لینا ہے وہ یہ کہ فیصلہ جب کر لیا اب اس کو فوراں implement کرنا ہے وہ جانا جو گاڑی کی نیچے آیا ہے فیصلہ اس نے ہو سکتا ہے کر لیا ہو کہ پیچھے بھاگے گا لیکن implement نہیں کر سکا لاغو نہیں کر سکا چڑکی گھڑی یہ تو سارے اوپر آنے کے لیے دھکا دینے کے لیے تیار بیٹے ہوئے کچھ چل دیں گے تمہیں فیصلہ کیا تو اٹھ کے implement تو کرو بیٹھے خواب دیکھ رہے ہو فیصلہ میں نے کر لیا یہ فیصلے دیکھ کر فیصلے کا خواب خوش ہوتے رہنا فیصلہ implement نہیں ہوا اٹھ کے کرنا پڑے گا we have to implement this this is important this is what اسلام teaches us اور آخر دفعہ آخری جو پچھلا بیان تھا اس میں ہم نے اخلاص کی بات کی یاد ہے آپ کو purity اخلاص بڑا پیارا ٹاپک تھا پورا complete نہیں ہو پایا دو چار باتیں میں نے کہا اس میں add کرتا جاؤں یاد رکھنا مخلص کی طلب ہے نا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے شوہر بیوی کو دو کروڑ روپیا دے دے سونے سے لاد دے ہر طرح کی اسائش فراہم کر دے لیکن اگر بیوی کو شک ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو گھر نہیں چلے گا تو جب چھوٹا سا گھر اخلاص کے بغیر نہیں چل سکتا اتنا بڑا دین اسلام کا structure یہ اس میں اخلاص ہی کتنی اہمیت ہوگی کیونکہ یہاں رب وہ دلوں کے بھیج جانتا ہے اللہ وہ دل میں اٹھنے والے وسوسے سے با خبر ہے یاد رکھ لینا توجہ چاہوں گا آپ کی منافق بڑا خطرنا کا آدمی ہے یہ بھیڑیے کے ساتھ مل کے کھاتا ہے کتے کے ساتھ مل کے بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ مل کے روتا ہے بکریہ جا رہی ہیں بھیڑی آیا بکری کھانے کے لیے یہ بھیڑیے کے ساتھ مل جائے گا کھالے بکری کچھ نہیں ہوتا اب کتہ اس بھیڑیے کو بھگانے کے لیے بھونک رہا ہے کتے کے ساتھ بیٹھ کے بھونکے گا بھی تیرے ساتھ ہوں میں چوکی دار ہوں میں بھی اور جب بکری گئی اب چرواہہ بیٹھ کے رو رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے روئے گا بھی اور اس کہانی سے ایک اور بات پتا چلی وہ کیا وہ یہ بات پتا چلی کہ you have to take side سارے ٹھیک ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کس کے ساتھ ہو بھیڑیے کے ساتھ کے جرواہے کے ساتھ چور کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ جو چور نہیں ہیں اخلاص بڑی چیز ہے اور منافقت یہ بڑی الٹی چیز ہے اکثر اکار ہمیں چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد جو فیلنگ آئے گی اس کی ضرورت ہوتی ہے آئی فون 13 میکس پرو آئی فون کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس کی ہے کہ ذرا آئے جائے گا سامنے اٹھا کر رکھوں گا ہر جگہ پہ شادی پر بھی سامنے اب ساتھ چابی لٹکی ہوگی ساتھ موبائل اس کے تین کیمرے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا آئی فون ہے ذرا دیکھیں سارے اس کی ضرورت تھی ڈاکٹر سے شادی کرلو ڈاکٹر کی ضرورت تھی نہیں ڈاکٹر کے ساتھ شادی کی یہ دل میں اٹھنے والی چیزوں کا دھیان رکھا کرو یہی اخلاص ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اخلاص کے اوپر چلے اور اخلاص کو دیکھے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا اسلام پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں ان لوگوں کا اسلام سے تعلق بہت مضبوط ہے کہا کیسے ڈاکٹر کہا جب میں سٹچ کر رہا ہوتا ہوں جب سٹچنگ کر رہا ہوتا ہوں ٹانکیں لگا رہا ہوتا ہوں جتنے بھی میرے پاس مریض آئے ہیں سارے کے سارے ٹانکیں کدران ذکر کر رہے ہوتا ہے اس ہاتھ پر ٹانکیں لگ رہے ہیں اس ہاتھ پر ان کا وہ تسبیح انگلی میں لٹکی ہوئے اور وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں دیئر آل دوئن ذکر آلویس آم سٹچنگ ان دیئر دوئن ذکر ان دیار ریکالنگ دیر اللہ دیئر آلہ سٹرانگ بارن ویڈ اسلام وہ کہتا ہے پھر اسی آسپیٹل کے اندر جب میں سٹچنگ کر رہا تھا وہاں پہ جو لوجسٹکس کا منیجر تھا وہ مجھے روز افتاری پہ بلائے کرتا تھا اور اس کی زوجہ اور تین بچے شہید ہو گئے تھے دو بچے اس کے باقی تھے ان میں سے ایک بچہ جو بڑا تھا وہ حافظ قرآن تھا وہ روز تراویہ ہمیں سناتا تھا کیا رہ گیا اس بچے کے پاس وہ میڈیکل سٹوڈنٹ تھا بچہ اور اس کا جو ادارہ تھا میڈیکل کالج وہ بھی بمباری میں تباہ ہو چکا تھا اس کو اپنے فیوچر کا بھی نہیں پتا ماں بھی گئی تین بہن بھائی بھی گئے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے کس حسان کا بدل ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر what it means it means that you must be a strong muslim تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے یعنی اس زگاہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے اخلاص کی کتنی ضرورت ہے اچھا ہم سے کوئی آ کر بات کرتا ہے کہ جناب آپ اخلاص کی بات کرتے ہیں اور شرک خفی کی بات کرتے ہیں کہ اگر عبادت میں کسی اور کا خیال آ جائے تو اب عبادت وہ اخلاص کے بغیر عبادت ہے اس کا کیا فائدہ یاد رکھنا یہ بات یہ بات سن لو یہ بات important ہے کون ہے آپ میں سے جو منافقت سے بچا ہوگا مجھے کھڑا ہو کے بتائیں یہاں پہ کہ جی میں فلا کام کرتا ہوں اگر آپ نے عمل کرنے سے پہلے نیت ہی یہ کی کہ یہ کام میں کسی انسان کو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں اب یہ ریاکاریہ ہے ابھی آپ جمعہ کے لئے کھڑے ہونے لگے ہیں اور آپ نے یہ سوچا ہوا ہے پکا ہے کہ یہ نماز یہ ذکر یہ درود پاک یہ سخاوت یہ حج یہ سیلفی یہ صرف اس کو دکھانے کے لئے اب عمل سے پہلے ریاکاریہ آگئی تباہ ہو گیا کام لیکن اگر عمل کے بعد ریاکاریہ آئی یا عمل کے دوران ریاکاریہ آگئی یہ برا نہیں ہے کیونکہ آپ خالص تھے بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عمل کے دوران اگر تمہیں دل میں ریاکاری محسوس ہوئی تو للہیت کی نشانی ہے یہ تو خالص ہونے کی نشانی ہے کہ تمہیں وسوسہ تو آیا نا اگر وہ عمل ہوتا ہی غیر کے لئے تو وسوسہ دھوڑی آتا وہ تو عمل ہی سارا پھارک تھا عمل شروع کرو بار ہوں گے حملے ہوں گے لوگ بھی چھیڑیں گے ریاکار بن رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے اپنے ہان پہ لگے رہو تب ہی میں نے دیکھا یہ اللہ والے نا اتنا زیادہ چھپ کے عمل کرتے تھے تاکہ لوگ پڑے ہی نا بیچ میں جس کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ اسی کے ساتھ رہے اخلاص بہت اہم ہے اہم ترین ہے یہ اللہ والے ان کی کیا ہی بات ہے اور یہ انہی کا صدقہ ہے جب زندگی کو ہم پڑتے ہیں میں اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے جب اسلام کو بس عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو اور پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے کسی کی پروائی نہیں کرتے تھے بالکل اور جب پروائی اس بات کی کرنی ہے کہ میرا رب کیا چاہ رہا ہے آپ جا رہے تھے ایک جگہ پہ ابو بیدہ بھی ساتھ تھے شام کی طرف غالب انسفر تا جا رہے تھے رستے میں پانی آگیا آپ اترے اونٹ سے اور اپنی جوتی اتار کے آپ نے کندے پہ رکھ لی اور جانے لگے اب یہ 28 لاکھ مربع میل 26 لاکھ مربع میل پہ حاک میں وقت ہے ان کی یہ حالت ہے ابو بیدہ نے کہا آگے بڑھ کے میر المومنین آپ جو یہ لگ رہے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کیسے آپ کا یہ بن گیا آپ چھوڑ دیں اب جوتی پہن لیں اونٹ پہ سوار ہو جائیں تاکہ وہ ایک ڈیکورم قائم رہے میر المومنین اور خلیفت المسلمین کا آپ نے فرمایا ابو بیدہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا نہیں میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے یہ ابو بیدہ کوئی عام صاحبی نہیں ہے یہی عمر فاروق عظم ایک دفعہ پوچھتے ہیں اے لوگوں بتاؤ جس جگہ تم بیٹھے ہو اگر یہ سارا سونا چاندی کا بنا دیا جائے یہ گھر تمہاری کیا ڈیمانڈ ہوگی کیا دعا ہوگی صاحبہ نرز کی ہم چاہتے ہیں یہ سونا چاندی مل جائے اور ہم دین اسلام کی راہ پہ لگا دیں کہ تمہاری یہ خواہش اور میری یہ خواہش ہے کہ مجھے معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ جیسے گورنر ملیں اور میں ان کی مدد سے دین اسلام کو نافذ کروں اتنے بڑے ابو عبیدہ اور ہم نے فاروق عظم فرمانے ہیں سن لو ابو عبیدہ اگر تمہاری دلہ کوئی اور ہوتا میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہم تھے کیا ہم تھے کیا بچیوں کو دفنانے والے جنگلی لوگ انپڑ جاہل جس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا رومنز بھی گزرے تھے کوئی جانتا تک نہیں تھا آج تمہیں اسمان پہ چمکتا ہوا چاند بنا دیا جس نے بنایا اس کے طریقے کو چھوڑو گے سن لو ابو عبیدہ اور سن لو دنیا والوں آج جو زلیل ہو رہے ہو عمر فاروق عظم کا یہ جملہ لے جاؤ جب تم نے عزت اسلام کے علاوہ کہیں سے مانگنا شروع کر دی تم زلیل ہو جاؤ گے بہرین سے مال آیا تھا مال غنیمت ایک ایک بدری صحابی کو پچاس پچاس ہزار دینار ملے ہیں کروڑو روپے آئیے ایک دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے عبدالعیمان بن آف کہہ رہے تھے بڑی عمر بڑے قد کے جو صحابی تھے نا وہ سونے کے دیر کے پیچھے چھپ گئے تھے اتنا سونا تھا سوڑوں کو عمر فاروق عظم کو اپنا حصہ ملا آپ نے مسجد کے دروازے سے نکل کے گھر جانے سے پہلے پہلے سارے پچاس ہزار دینار دے دیئے فینش لوگوں نے کہا یار اتنی بڑی سلطن ہے تھا ہماری ایمبیسیڈر بھی آتے ہیں کانسلیٹ بھی آتے ہیں تو یہ ان کا تیمت کے اوپر بھی پیمت لگاوا ہے کرتے بھی اس طرح سے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ان کے لئے کپڑے کو نہیں ہونے چاہیے ان سے کو بھی عمر فاروق عظم صحرح کو سارے صاحب آنے کا ٹھیک بات ہے کہہ دیتے ہیں اب کسی نے کہا کہہ تو دیتے ہیں کہے گا کون کون شیر ہے ایسا جو آگے آگے کہے گا مزاج جانتے تھے سارے کسی نے کہا ایک قوم جانتے ہیں وہ کہیں گے کہتے ہیں کون کہتے ہیں آؤ حضرت علی کے پاس چلتے ہیں حضرت علی کہہ دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس گئے جا کے کہا حضور اس طرح سے معاملات ہیں خلیفت المسلمین ہے کوئی کرتہ نیا لے لیتا احمد اب تو مال بھی ہے فراخی ہے یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں ربو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو اسلام پر حالات تھے حضرت علیہ فاروق عاظم کے دور میں فتوحات بہت ہوئی تھی نا وہ بہت زیادہ انفلو تھا آتا تھا پیسہ وہ کہتے ہیں کہہ تمہیں دوں گا لیکن میرا وہ سجن ہے میرے دوست ہیں میں جانتا ہوں ان کا مزاج ہی یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کام کریں گے کہنے سے بھی نہیں ہوگا تو کیا فائدہ ہاں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں ان سے کو وہ کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا کہ وہ کون ہے کہ وہ ہماری ماں ام المومنین سعیدتنا عائشہ صدیقہ سے گئے جب بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سہر اس کی کہ وہ مان گئی یہ آپس میں سب بڑے اچھے دوست تھے یعنی اتی علیہ تومر بڑے زبردست دوست تھے یہ ایسی باتیں مشہور ہیں ایسا کوئی نہیں ہے یہ بہت زبردست دوست تھے ہاں کفار پر شدت تھی ان کی آپس میں ان کی بڑی محبت تھی مجھے بتاؤ یار محبت کیسے نہیں ہوگی اتنی بڑی امپائر اتنی بڑی ترقی بغیر آپس میں محبت سے مل سکتی ہے آپ نے نوٹ کیا جس آفیس کے اندر لیک پولنگ ہو جس گھر کے اندر ہو یہ دلوں میں قدورتوں کی سب سے بڑی نوست ہوتی ہے کہ بے برکتی ہو جاتی ہے ہے کہ نیک بھائیوں میں ہو جائے آفیس میں ہو جائے بے برکتی ہوتی ہے ریزلٹس نہیں ملتے مسکرہٹے غیب ہو جاتی ہیں اس کی بیوی نے اس کے شوہر کو اس کے شوہر اے سارا خراب ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے پاس بھٹے وے تحمط اور کرتے ہیں اور یہ دنیا پر راج کر رہے ہیں کیا یہ ہے یہ بڑی محبت تھی ان لوگوں میں آپس مل کے آگے بڑھے یہ بی بی آئیس صدیقہ نے بلایا اور کہا عمر یہ اچھا عمر فاروق عاظم نے جب سنا کہ مجھے عمر مومنین نے بلایا بھاگے بھاگے گئے جا کے دوزانوں بیٹھ گئے اور پہلے کہا میں لیٹ تو نہیں ہو گیا اے میری ماں کوئی غلطی کتائی تو نہیں ہوئی کیا بات ہے ارشاد فرمائے جب بات بتائی کہ اس طریقے سے کپڑے نئے لے لیں تو عمر فاروق عاظم نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے بی بی آئیس صدیقہ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا پھر تھوڑی بات جب سکوت رہا تو آپ نے دیکھا تو عمر فاروق عاظم رو رہے تھے کہتے ہیں کیا وہ عمر کیا بجاہ ہے کیا بات ہے رو کیوں رہے ہو کہ آپ کا حکم ہے میں مان لیتا ہوں کپڑے آ جائیں گے لیکن مجھے صرف یہ بتائیں آپ تو حضور کی زوجیت میرے ہی ہیں ان کے کپڑے کیسے ہوتے تھے آپ ابو پکڑ صدیق خلیفہ اول کی بیٹی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ان کے کپڑے کیسے ہوتے تھے میں ان کے طریقے کو کیسے چھوڑ دوں میری خواہش یہ ہے کہ میری ہر طرح سے زندگی اور وسال ان کے طریقے پر ہو محترم سامین اکرام یہ ان اللہ والوں کی باتیں ہیں جو کہ یاد رہ جاتی ہیں ہم یہ ہم سے لوگ ملیں گے بڑے غریب ہیں بڑے یہ ہیں تم بڑے غریب ہو کیا آج تک تمہاری بیٹی کے ہاتھوں میں کام کر کر کہ آبلے یا چھالے پڑے نہیں پڑے سیدہ کائنات شہزادی کونین کے بارے میں بخاری کے دیز ہے چکی پیسی تھی نا ہاتھوں میں چھالے پڑ جائے گرتے تھے انداز زندگی ہوتا ہے حالانکہ اگر دولت کی رغبت ہوتی تو دنیا کی سب سے زیادہ دولت امام الانبیاء کی سیدہ شہزادی کے پاس ہونی تھی کہ نہیں اور جب آئیں آگ ارز کی یا رسول اللہ اس طریقے سے معاملہ تو نے فرمایا تیتیس بار الحمدللہ پڑھ لیا کر تیتیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر چونتیس بار اللہ عبر پڑھ لیا کر کام تجھے کرنا ہے کیا شان ہے محترم سامین اکرام آخر میں میں یہ ارز کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ اللہ مدد فرماتا ہے لیکن یاد رکھنا پہلے ڈٹ جانا بڑا ضروری ہے قرآن مجید میں آتا کہو رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہو اب فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لئے ڈٹ جاؤ اپنے موقف پر ڈٹ جاؤ پھر فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لئے تو تیاری کر لیں وقت بہت کم ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ایک دم سے زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ دارالعمل ہے ابھی آپ کر سکتے ہیں ابھی آپ جمعہ پڑھیں گے ایک بہت بڑی نیکی ہے فرض ہے اور بھی چیزیں پڑھیں گے انسان پھر قبر میں چلا جاتا ہے بڑی دردناک بات بنے پڑی کہ قبر کی گہرائی اور قبر کی تنہائی تمہارا انتظار کر رہی ہے ان قریب بستر بدل جائیں گے سب سے بڑی تبدیلی تو وہی ہے کہ تمہیں بڑے محل سے اتار کے اندھیری قبر میں رکھ دیا تمہاری پوشاک اتار کے کفن پینا دیا فلانے صاحب فلانے صاحب اب آپ کو میت لاش کہہ کے پکارا جا رہا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے یاد رکھنا قیامت کے دن وہ منظر بڑا ہولناک ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا ستر ہزار لگامیں ہیں اس کی ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہیں کھینچ کے اس کو گسیٹ کے لا رہے ہوں گے اور عرش کے بائیں طرف اس کو کھڑا کر دیا جائے گا پتہ نہیں کب کی تیار ہے وہ وہ دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جسم اور جان کے ساتھ چبٹ جانے والی آگ اور اس کو دیکھ کر ہر مخلوق گٹھنوں کے بل ہو جائیں سارے گٹھنوں کے بل ہو جائیں گے یہ حالت ہوگی اس کی فرمائے حضور نے میں نے آگ دیکھی ہے تم جھٹلاتے ہو میں نے آگ دیکھی ہے تم جھٹلاتے ہو بچ جاؤ ایک خجور کی گٹلی سے چھاؤ بچ جاؤ میں نے آگ دیکھی ہے تم جھٹلاتے ہو میں نے آگ دیکھی ہے لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا با خدا میرے آقا سچ فرمارے انہوں نے ہمیں آگ سے ڈرا دیا یہ آگ جب آئے گی اس دن یہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گی ساری مخلوق لیکن اس دن تم سوچو گے غلطی کی کتاہی کی لغزش کی گناہ کیا اور یہ ایمان والے یا وہ جو ایمان نہیں لائے وہ جو گناہگار ہیں وہ جو نیک سارے کے سارے گر پڑیں گے گناہگار مومن کا پشتاوہ توبہ بن جاتا ہے اور کافر کا پشتاوہ بھی عذاب کی صورت ہے اس کا پشتانہ بھی عذاب کی صورت ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی شدت سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیال